موسیقی سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کینگ چینل باروں کی کہ جنل مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور مجھے یہ لبکشائی کا مجھے موقع دیا کہ بیٹھ کر میں خدا ان کی نام کی استعائش کر سکوں بہت شکریہ تو جی رکسان اشفیق سہبہ آپ نے یہ شاعری کیسے شروع کی کیسے آپ کو یہ شوق پیدا ہوا میں جو خدا ان کے بارے میں اس کی پرستیش کرتی تھی جہاں میں اس کی فیلنگس رکھتی تھی خدا ان کے بارے میں اس کی دعا کے لئے میرا دل کرتا تھا کہ میں اسے لکھوں اسے میں گنگنا ہوں تو میں نے پہلا گیت لکھا تو سب کو پسند آیا اچھا لگا سب کو مجھے اپریشیڈ کیا تو پچیس سال کی ایچ میں میں نے اپنا پہلا گیت لکھا آپ خود ہی گیت لکھتے ہیں خود ہی پھر ان کی دھن بھی بناتے ہیں اور خود ہی گاتے ہیں یہ خدا ان کی خاص میربانی ہے کہ خدا ان نے آپ کو اتنی بڑی نحمتوں سے اتنی برکتوں سے نوازا ہے تو آج آپ ہمارے ویورز کو کونس اپنا گیت سنانا پسند کریں گے میں نے سب سے پہلا گیت لکھا ہے یسو جی میرے دل میں آجاؤ دل دی کھڑکی کھول میں بیٹھا دل وچ دیرہ لاجاؤ یسو جی میرے دل میں آجاؤ تو آج ہمارے ویورز کو آپ وہی گیت سمائیے گا یسو جی میرے دل میں آجاؤ یسو جی میرے دل میں آجاؤ دل دی کھڑکی کھول میں بیٹھا دل دی کھڑکی کھول میں بیٹھا دل وچ دیرہ لاجاؤ دل وچ دیرہ لاجاؤ یسو جی میرے دل میں آجاؤ آس میری نو پورا کر دے خالی دامن میرا پر دے بدن میری تون دور تو کر دے آہ 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 بدن میری تون دور تو کر دے رحمت دامی برے سا جاؤ رحمت دامی برے سا جاؤ یسو جی میرے دل میں آجاؤ ہر بشر نو شاد تو کر دے شاد تو کر دے آباد تو کر دے تیرے گی ہاں سجیدہ کر دے آہ 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 تیرے گی ہاں سجیدہ کر دے جل وپنا وکھا جاؤ یسو جی میرے دل میں آجاؤ جی بہت خوبصورت یہ گی تھا وکہ ہی ہمارے جو من ہیں وہ مسیح یسو کے مشتاق ہیں اور مسیح یسو فرماتے ہیں کہ دروازہ کھٹ کھٹاؤ تمہیں اندر مانا تمہارے ساتھ آؤں گا تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا اسی طرح یسو سی آج ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور ہم سب لوگ جو مسیح یسو پر ایمان رکھتے ہیں اس کی پاک مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو ویورز آئیے اگلا گیت سنتے ہیں جی رکسانہ بہین آپ ہمیں اگلا کون سا گیت سنانا چاہئے ہیں اپنے رودائی نام یسو دے دے نیا دل نہیں جان یسو دے دے اپنے رودائی نام یسو دے دے نیا دل نہیں جان یسو دے دے دنیا دیا خواہشا نہ کرا میں بس تیرے کلام نو ہی پڑا میں ایسا اپنا کلام منو دے دے نیا دل نہیں جان منو دے دے پاک رودائی نام یسو دے دے نیا دل نہیں جان یسو دے دے روگی پاندین شیفاوا یسو نام تاں ملے مگتی آرام یسو نام تاں ایسا عبدی آرام منو دے دے نیا دل نہیں جان منو دے دے پاک رودائی نام یسو دے دے نیا دل نہیں جان یسو دے دے نجامہ زندگی چک دیتے تھو دور میں روہر ویلے روچ مامور میں ایسا پختہ ایمان منو دے دے نیا دل نہیں جان منو دے دے پاک رودائی نام یسو دے دے نیا دل نہیں جان یسو دے دے جی بہت خوبصورت گی تھا ہمیں ہمیشہ خدا سے پاک روح مانگنا ہے اور پاک روح ہمیشہ ہماری مدد رانمائی کرتا ہے پھر پاک روح ہمیں خداوند کی پاک مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق دیتا ہے اکل اور دانائی دیتا ہے اور پھر ہم خداوند میں خوش رہتے ہیں اور خداوند ہم سے خوش ہے تو جی ویورز وقت ہوئے ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں مت جائیے گا دیکھتے رہیے پروگرام حمد کلم سے ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حمد کلم سے میں ہوں آپ کا عوستر عظیم سہوترہ اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہے ہماری بہن رخصانہ شفیق تو آئیے رخصانہ شفیق سے بات کرتے ہیں تو جی سیسر آپ ہمیں اگلا کون سا گیت سنانا پسند کریں گے اگلا میں گیت گاؤں گی تیرا شکر نا کاردہ تھکا تیری ہم دینا کاردہ تیرا شکر نا کردہ تیری ہم دینا کردہ یہ سو میرے مگتی داتا سچ دل نا لکھی تاں آدھا تینو ہار دام دل رچ رکھا تیرا شکر نا کردہ تکا تینو ہار دام دل رکھا تیرا شکر نا کردہ تکا تیرے پیچھے پیچھے اوام راہ کی تے زندگی تو ہے سب نوہ آکسنا تیرے پیچھے پیچھے اوام تیرہ پیچھے پیچھے اوام مجھے میں نو ایسی ہمت دے دے تیرے نا تو نا شر ماں میں نو ایسا زور تو دے دے میں نو ایسا زور تو دے دے کدیرہ وچ ڈول نہ سکا تیری ہمد نہ کر دا تھکا تیرا شکر نہ کر دا تھکا کسے گل تو نہیں کبرانا ہسا یسو نال ہے جانا کسے گل تو نہیں کبرانا ہسا یسو نال ہے جانا ان چھتی مڑ کے آنا ان چھتی مڑ کے آنا لیکن آل فریشتے لکھا تیری ہمد نہ کر دا تھکا تیرا شکر نہ کر دا تھکا یسو میرے مگتی داتا سچ دل نہ لکی تے وعدہ تینوہار دا میں دل وچ رکھا تیرا شکر نہ کر دا تھکا تیری ہمد نہ کر دا تھکا بلکل ایسے ہی ہے خدا ہمیں توفیق دے ہم ہمیشہ خداوند میں خوش رہیں خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں تو جی رکسانہ بین یہ گیت آپ نے کب لکھا جو میں ابھی گیت آپ سب کو سناوں گی وہ میرے ہوسپیٹل میں بیٹھ کے لکھا تھا اس وقت امی ہوسپیٹل میں امی جی جو ہے میرے وہ ایڈمنٹ تھی تو ان کو ڈسچارج کیا تھا تو شکر گزاری پہ پھر میں نے باہر ویٹنگ ایریہ میں بیٹھ کے یہ گیت لکھا جو میں ابھی آپ کو سناوں گی شکری کران لکھواری شکری کران لکھواری شکری کران لکھواری تیرے سونے ناتوں جووامیں صدکے میں واری شکری کران لکھواری یہ سو شکر کران لکھواری ماں باپ جیاں سونیاں نیم تا تو ہے میں نو دیتیاں نو کاٹو کا اے نا دیاں یہ سو لگ دیاں میں نو مٹیاں اے دیاں سونیاں نیم تا پاکے کرنا شکر گزاری شکر کران لکھواری یسو شکر کران لکھواری پاپا والی زندگی چھڑ کے یسو کول میں آیا میرے سر تے رہندا ہے ان برکت والا سایا بپت سمیدی اجکا للوں کو کردہ پھران تیاری شکر کران لکھواری یسو شکر کران لکھواری تھکے ماندے بوجھ دے دبے ہوں یسو پے آب لاؤے اوندے داروچیا جو سارے یسو دل تو چاوے سیری اپنے تو پاپا والی لا دو گھٹڑی پاری شکر کران لکھواری یسو شکر کران لکھواری پانج روٹیاں دو مچیاں لے کے پانج ہزار ار جاندہ چھتی مڑ کے آوانگا میں یسو کہہ گیا جاندہ بدلا اتے آون والا مل کے وجہ اتالی شکر کران لکھواری یسو شکر کران لکھواری شکر کران لکھواری یسو شکر کران لکھواری شکر کران لکھواری تو جو ویورز بلکل اسی طرح ہے ہم خداوند کی کون کون سی نعمتوں کو گھن سکتے ہیں باپ ماں بھائی بہنیں خداوند کا شکر گزار ہیں خدا نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے خداوند آئے ہمیشہ ہر وقت ہمیں اپنی برکتوں اور نعمتوں سے نوازتا ہے دیکھیں اتنی خوبصورتی سے اتنی اچھے مزے دار کھانے ہمیں خدا دیتے ہیں وہ جس طرح زبور میں ہے تینوں چنگیاں چیزانا اوہ ہے رجاندہ تیری عمر نو خوشی بخشتا ہے اسی طرح اگر ہم اپنے والدین کو دیکھیں تو وہ ہمارے لئے کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے جن کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ہیں آج ہم زندہ ہیں اور ہم خداوند کی پرستش کر رہے ہیں ہم اپنے خدا کی تعریف کرتے ہیں ہمیشہ ہمیں اپنی نعمتوں کو جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں ان کو یاد کر کے اپنے خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے تو جی رکسانہ بہن آپ کون سا ہمارا جو مسیح شاعر ہے یا مسیح سنگر ہے جس سے آپ بہت امپریس ہیں یا آپ کا جو پسندیدہ شاعر ہے مجید وسی صاحب مسیح گلوکار ہیں گیتوں میں بہت مجھے پسند ہیں اور ارنسٹ عمل صاحب یہ ان کے گیت میں مجھے بہت ہاں جی ویسے تو خداوند کا شکر ہے ہمارے جتنے بھی مسیح بہن بھائی خداوند کی پرستش کرتے ہیں سب ایک سے بڑھ کے ریک ہے لیکن جو خداوند نے مجید مسیح صاحب کو اور ارنسٹ عمل صاحب کو برکت دی ہے وہ بھی کمال ہے ان کی گیتوں کی وسیلہ سے خداوند اپنے کام کرتا ہے خداوند اپنے لوگوں کو برکات سے نوازتا ہے تو خداوند کا شکر ہے آپ تو ایسے لوگوں کو سننے کا موقع ملا جن کو خدا نے بڑی برکتوں سے نوازتا ہے تو آپ شرقبول شریف میں رہتے ہیں اتنا کافی دور کا ایریا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے کہ خدا نے وہاں سے آپ کو چنا تاکہ آپ خداوند کی حمد کے لیے اور اس کی تمجید کے لیے اس کی خدمت کریں میرا تعلق پی جی ایم چرچ سے ہے شرق پر شریف میں تو ادھر کوائل میں میں کوائل لیڈر ہوں اچھے 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 ادھر سے پچوں میں یعنی کہ جو مسیح گیت کی تیاری بھی کہہ رہا تھی وہ سب یعنی مسیح پروگراموں کی جتنی بھی تیاری ہوتی ہے چرچ میں آنے والے جو بھی بروگرام دوتے ہیں ان میں بچوں کو سارا دیکھنا ان کو تیار کرنا ان کو سکھانا یہ خداوند کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو یہ برکت دی کہ اے میری بیٹی تم میرے لیے ایک کھلیان تیار کر یا ایک ایسی پھلواری لگا جہاں سے رنگ بنیں گے پھول کھلیں گے وہ بچے کل کو خداوند کی حمد ستائش بزرگی اور بڑھائی کے گیت گائیں گے اور خداوند کے نام کا جلال ظاہر ہوگا جی رکسانہ بین ہم آپ کے بہت مشکور ہیں آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں تو ویورز ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا اور اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا خداوند آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار موسیقی